موسیقی ہاں بٹے اسی کا خیال ہے ورنہ 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 حاجرہ تو خود بہت ایکسائٹڈ تھی تمہارے برترے کے لئے لیکن رائت ضرور آئے گا اور ہاں تم نے کےک کٹنگ کی ساری پکچرز بھیجتی ہیں مجھے آپ لوگ آتے تو ماما کو اچھا لگتا لیکن کوئی بات نہیں ہے کیا واسارہ کب آئیں گے لو آنٹی میں آپ سے بات میں بات کرتی ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ کیا ہوں بٹے ماما وہ حاجرہ بھابی کی طبیعت کچھ خراب ہے تو شیلہ آنٹی کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں آ سکتے لیکن رائت آئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ کیا بات ہے بھائی تمہارے اببہ بہت پریشان ہے کہہ رہے تھے نہ تم ان کا فون اٹھاتے ہو نہ ان سے بات کرتے ہو پیسے بھیجوا دے تو ان کو ہے لیکن سلار پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا جب سے تم نے ان کی کال ریسیف کر کے ان سے بات نہیں کہی وہ بیچارے بہت ٹوٹ سے گئے ان کے لئے پیسہ ہی سب کچھ ہے تم انہیں معاف نہیں کر سکتے کوئی تمہاری عزت کو آدھی رات کو باہر کھڑا کرتے ہیں بے عزت کر کے تم اس سے معاف کروگے یار پھر بھی وہ تمہارے ماں باپ ہیں اسی بات کا تو دکھ ہے ماں پارہ پر سب سے زیادہ ظلم میرے سگل ماں باپ نے کیا ہے یہ بات تم ان سے مل کر بھی کر سکتے تھے کم سے کم اتنا ہی کر لو کہ انہیں فون کر کے بدا دو کہ تم نے کھرانچی میں ٹرانسور کروا لیا ہے دیکھو فیاس ابھی میں اس ٹیٹ آف مینڈ میں نہیں ہوں اگر تم ان کے سفارشی بن کر آئے ہو چھلے جاؤ یہاں سے تو پھر میں کیا دوں انہیں جھوٹ کہہ دوں کہ تم اسلام آباد میں ہوں مجھے ان کی غلطی سے اُدھارنے کے لئے ہی وقت جائے پھر میں خود چلے جاؤں گا ان سے ملنے کے لئے اچھا مجھے بتا کتنا وقت بس اتنا کہ ماپارہ کو کسی مقام تک پہنچا سکو ماپارہ کے کسی مقام تک پہنچنے کے لئے تمہارا تمہارے گھر والوں سے دور رہنا کوئی شرط ہے کیا؟ شرط نہیں ہے لیکن جس طرح سے ماپارہ میرے گھر سے بیزت ہو کر نکلیا ہے میں نہیں چاہتا کہ میرے فیملی اس کی سزا بھگتا ہے کیا مطلب؟ میں امی اببو کے گناہوں کا کفارہ دا کھڑا چاہتا ہوں سب تک ماپارہ کو کسی محفوظ گھر میں نہیں دیکھ لیتا میں گھر نہیں جا ہوں گا کیا تماشا لگا کے رکھا بھائی؟ کوئی محل کی ملکہ ہو جو باہر حکیم ڈاکٹروں کی لائن لگا دو؟ آپ کسی ڈاکٹر کو نہیں بلائیں بس مجھے ہسپتال پہنچا دے کامر میں بہت بس بس بی بی ماف کر دو کام کی ناکاچ کی بس ڈراما کرنے کے لیے یوں لیٹ گئی یہاں پہ سارا بی بی سے کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی دوائی دے دے ہاں ہاں سارا بی بی کے پاس تو اور کوئی کام ہے ہی نہیں نا اور آپ کی اپنی پوتی بھگوڑی خود تو غائب ہو گئی عیش کرنے کے لیے اور آپ کو یہاں چھوڑ گئی عیش کرنے نہیں گئی ہے وہ وہ تو جی جی پتا ہے اپنے رشتہ داروں کے قل پڑھنے کے لیے گئی ہے اور فون کر کے تو اسے بلائیے گئی مت جیسے آپ کے بلانے سے وہ آ جائے گی اور ایک بات صاف صاف سمجھ لیجئے سارا کی معصومیت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کیجئے میری کمر میں بہت درک اسے اٹھا بھی نہیں جا رہا بس بس سب سمجھتی ہوں یہ ڈرامے میں ایک کام کیا کہہ دیا اتنی نحوست پھیلائی کہ مہمان تک نہیں آئے میرا فون یہ پڑا ہے فون جب اٹھنے کی ہمت ہوگی نا تو خود اٹھ کے لے لینا برامے باس موسیقا موسیقا اپیونا تایاری ہاں ریاض یار کیا حال ہے یار ایک مسئلہ ہوگیا میں گاڑی چلا رہا تھا اور اچانک گاڑی بند ہوگی مجھے سمجھ نہیں آرہا کیا ہوا تھوڑا بات چیک بھی کیا ہے بونٹ کھول کے لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے بڑی یار میں یار میں ادھر ہوں قبرستان کے پاس یہ دیفنس والا قبرستان ہاں ہاں جلدی آجا یار اوکی موسیقی 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 ریاض شکر ہے تو آگیا بھائی چیک کرنا ہے حجر سنو تم اس کو ٹھیک کرو میں پانچ منٹ میں آرہا ہوں یار اتنی بھائی یار تینڈنگ اور تم رو رہی ہو وہ پیچاری مر گئی اور آپ حس رہے کتنے بھیز ہیں آپ تو اس میں بھیز ہونے والی کیا بات ہے یار اس نے مرنے کیلئے پیسے چارج کی ہوں گے پیسے ہاں تو ایٹنگ کیلئے پیسے نہیں لیوں گے اور دیکھو یہ موووی میں مری ہے سین کے بعد فوراں اٹھ کر بیٹھ گئی ہوگی چل کر رہی ہوگی ہے وہ موووی میں نہیں مری اس کہانی میں مر گئی ہے ہاں وہ اس کی محبت کی کہانی تھی اور وہ اس کہانی میں مر گئی کیا عجیب پاگل لڑکی ہو تم تم اس ڈرامے بازی کے چکر میں رو رہی ہو دیکھو ان ریالٹی کسی کے بے وفائی کرنے سے کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو کچھ نہیں ہوتا ہوگا اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں بے وفائی کروں تو تمہیں کیا ہوگی بے وفائی ہم اس سے بے اتنا ہی بھی کریں تو میں مر جاؤں گی پاگلپن کی باتیں ہیں سب کیا ہوگی تو ہے let me change this child تو میں آپ کے لئے پاگل ہی تو ہم مرنے کا کیا ہے میں تو آپ کے لئے خوش میں بھی جان دے دوں تم تو ہمیشہ سے ہوش میں تھی محبت تو مجھے تھی تم تو بس کھیل کھیل رہی تھی اور اس کھیل میں تم میری پوری زندگی سے کھیل گئی ایک طرف مجھے برباد کر دیا ایک طرف میرے بھائی کو بدنام کر دیا کاش تم زندہ ہوتی میں تم سے پوچھ سکتا کہ تمہیں کیا ملائی کر گئی دیکھو تمہاری وجہ سے کتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑا مجھے خامخہ اس معصوم کے نام پر جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہے میری اتنی طبرت خراب ہو رہی ہے اور آپ کو یہ سب زد لگ رہا ہے اگر تمہاری اتنی طبرت خراب ہے تو پھر ہسپٹل جاؤں نا اس طرح گھر میں رہ کر ہمیں جھوٹ بولنے پر مجبور کیوں کر رہی ہو اگر میرے ہونے والی بچے سے زیادہ سارا کی بردی آپ کے لئے امپورنٹ ہے تو آپ جا سکتی ہیں میں نے کسی کو روکا رہی ہے لیکن پلیز مجھے ہسپٹل جانے کے لئے فورس مات کریں سوہیل دیکھ رہے ہو ایسے تو جب بھی رائکی سوسرال جانا ہوتا ہے نا یہ اسی طرح سر پکڑ کر تماشا کرتی ہے موم میں تو کھہ رہا ہوں کہ آپ لوگ چلے جائیں میں ڈیڈ سے بھی بات کر لیتا ہوں یہ تھوڑا ریسٹ کریں گی تو ٹھیک ہو جائے گی اگر اتنا آرام کرنے کے بعد بھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو پھر تو میں کوئی میڈیسن کھالوں گی جیسے بیلے کھالی تھی حاجرہ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب کیا کر رہی ہو میں رائت کی دشمنی میں اپنے ہونے والے بچے کو استعمال کر رہی ہو استعمال؟ اگر آپ اسے اتنی بیزار ہیں تو مجھے منتیں کر کے یہاں کیوں نہ آئیں مجھے میری مام کے گھر رہنے دیتی ہیں وہ میرا خیال رکھ سکتی ہے حاجرہ تم ماں بننے والی ہو دعاؤں کی ضرورت ہے تمہیں مطلب کیا ہے آپ کا؟ اتنا مجھ ستاؤ کسی کو کہ اس کی آت مہاری اولاد کو لگ جائے آپ میرے ہونے والے بچے کو بدعائیں دے رہی ہیں سوہیل آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ کی مام میرے ہونے والے بچے کو بدعائیں دے رہی ہیں باتوں پہ کم دیاں تو تانگی دباؤں موسیقی موسیقی سارا بیٹے میرا نیک خیال اب انتظار کرنے کا کوئی فائدہ ہے کوئی نہیں آئے گا موسیقی سارا سارا موسیقی بیبی جی یہ سب ہٹوا دو موسیقی ہٹوا دو موسیقی 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 آج سارا کی بڑھتے ہیں اور ممی جی وہاں جانے کے لئے مر رہی ہے تو جانے دے انہیں آپ کو کیا مسئلہ مسئلہ میرا نہیں ہے مگر تمہاری دادی پورے گھر میں جو مرداتی پھرتی ہیں اگر ان کا ممی جی سے سامنا ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا آپ فکر نہیں کریں میں دادی سے کہہ دوں کہ وہ کمرے سے باہر نہیں نکلیں گی کیوں تمہاری دادی مہر آنے لگی ہے وہاں کی جو تخت سجا کی کمرے ویٹ جائیں گی وہ وہاں کی ملاسمہ ہے سارا دن کمرے میں نہیں بیٹھ سکتی سن رہی ہو نا تو جواب دو ممی جی کو تو میں نے کچھ رہ کچھ کر کے روک لیا لیکن ان کا چہیتہ بیٹا وہاں کے ایک کٹوانے پہنچ گیا ہے اس کا کھا کروں میں میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں مہ پارا جواب تو مجھے کب آؤ اس طرح خاموش رہنے سے تو بہتر ہے کہ مجھ سے شیئر کر رہیت بہت مصروف ہوتے ہیں ماما وہ اگر آنے ہی سکتے تھے تو ایٹلیس فون کر کے وش کر دیتے ہو سکتا ہے نیٹ ورک میں کوئی پروبلم ہو نہیں رنگ تو جا رہی ہے آپ نے فون کیا تھا ان کے پاس کال ریسیف کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے سارا میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کسی کا سچا عاشق کسی دوسرے کا اچھا ساتھی نہیں بن سکتا اب بھی وقت ہے سوچ لو بیٹا نہیں ماما ایکچلی وہ اپنے پروجیکٹ میں بہت مصروف ہوتے ہیں آج کار ایسا بھی کیا کام ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کا برتے بھول گئے اور شیلہ نے تو کہا تھا کہ وہ آئیں گے ماما وہ اس پروجیکٹ کو لے کر بہت اچھی ہیں تو اسی لیے اگر سارا وقت پروجیکٹ کو ہی دینا تھا تو انگیجمنٹ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی تو پھر توڑ دے نا راید نہیں اگر آپ لوگوں کو میری روٹین سے اتنا مسئلہ ہے تو پھر توڑ دے نا یہ مانگی میری بات تو سنے راید 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 پلیز آپ راید آپ ایک سیکنڈ ہنگری بات سنے راید ماما کی مو کہنے کا مطلب نہیں تھا اچھا آپ اپنا مو ٹھیک کریں نا میں آپ کے لئے اچھی سی کافی بنا سلا سا ہوں ایک سیکنڈ تمہیں کال آری ہے انو نمبر اچھا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی ضروری بات کرنی ہے نہیں میں انو نمبر نہیں رسیف کریں یہاں تم نے رونگ نمبر دادی کے نام سے سیف کیا ہوا اچھا اوکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جان بھوچ کر دادی کی کال رسیف کریں وہ غصہ کریں گے آپ کو نہیں بتا وہ بہت ڈانتی ہیں اور جب تم گھر پہنچ ہوگی وہاں پہ بھی تمہیں ڈانتے ہیں نہیں جب وہ مجھے دیکھیں گے تو کچھ نہیں گئی کیوں تمہیں دیکھ کے لوگوں کا میمری لانس ہو جاتا ہے کہ نہیں آپا کہتے ہیں جو مجھے دیکھ لینا اسے مجھ پہ پیار آجاتا ہے دیکھو ماں پارا پیار آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ تمہاری غلطی کو بھول جائیں پیار آجائے تو لوگ گناہ بھی بھول جائیں غلطی کیا چیز ہے موسیقی 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 دادی فون اٹھائیں موسیقی دادی کو آج کمبرے میں رہنا چاہئے اگر انہیں کسی نے دیکھ ریا تو کیون دادی فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہیں سارا کو فون کرتے ہیں سارا کا نمبر ہے موسیقی ہلو ہلو سارا کون سارا سے موسیقی 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 سارا سے بات ہو سکتی ہے سارا ہاں نہیں actually وہ I'm sorry وہ سارا یہاں پر نہیں ہے وہ تو ہے میں نہیں جی کون بات کر رہے ہیں میں ہلو ہلو موسیقی 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 کون تھا؟ تمہارے لئے کسی کی کال آئی تھی موسیقی چیکر موسیقی 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 یہ لوگ بھی نا ایک بار کسی فیمیل کی آواز سن لیں تم اس سلسل دسٹرپ کرتے رہتے ہیں کبھی کبار فیمیلیر آواز نے دسٹرپ کر کر رکھتے ہیں آپ کہاں کسی ہی آواز سے دسٹرپ ہوں گے اچھا کافی پیے نا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی رائد رائد کیا ہوا کیک کھائے بغیری چلے گا پتہ نہیں ماما اچانک سے چلے گا سارا میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی یہ بہیویر ٹولرے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے دیٹس نوریز بہیویر ماما وہ تو بس اچانک کسی بات سے پریشان ہو کر نکل گئے پریشانیاں ہمارے ساتھ عمر پھر رہتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمارے ارگ گرد والے اسے صفح کریں ماما آپ نے کتنے پیار سے کیک بے کیا تھا اور وہ رکے بھی تھی ایسی بات نہیں ہے ماما وہ تو اچانک میرے نمبر پر کسی کی کال آئی اور وہ نہیں رائد مجھے اتنے کنزروٹیف تو نہیں لگتے کیا مطلب مطلب یہ کہ اگر آپ کے فون پر کال آنا انہیں برا لگتا تو آپ سے کہہ دیتے یہ تو کچھ اور ہی ہے کچھ اور کیا آپ کو یاد ہے مانگنی کے باد حاجرہ نے آپ سے کیا کہا تھا ماما میں ٹھیک کہہ رہی ہوں کچھ لوگ اپنے مازی میں ہی رہتے ہیں مازی کو پیچھے نہیں چھوڑ پاتے راہت بھی انہیں میں سے ہے کچھ لوگ رہے بھی ایک باورا ہے کس سے بات کر رہی تھی تم کسی سے نہیں جھوٹ مد بولو میں نے خود تمہیں مہ پارا کا نام لیتے ہوئے سنا ہے میں اپنی موم سے بات کر رہی تھی اپنی موم سے مہ پارا کا نام کیوں لے رہی تھی دکھاؤ مجھے دکھاؤ سوہیل کیا ہو گیا ہے کیوں اتنی چیف پکان مچائی ہوئی ہے آج مہ پارا کی برسی ہے اور آپ لوگ تو اس کے لیے نیاز دلوائیں گے نہیں اس لیے میں نے اپنی موم کو کال کر کے کہا کہ اس کی مغفرت کے لیے نیاز دلوائیں تمہیں اس کی مغفرت کی اتنی فکر کیوں ہے کیونکہ اس نے جو کچھ بھی برا کیا وہ آپ سب کی شہ پہ کیا اس لیے آپ تو سچ سننے کے لیے اتنا تماشا کھڑا کر دیا لیکن اگلی بار اگر تماشا کھڑا کیا تو سب کو آپ کا سچ بدا دوں گی رائت کو بھی آج رہا آج رہا میں نہیں چاہتا کہ تم اس کا نام لو میں نہیں چاہتا کہ تم اور ہمارا بچہ اس کی وجہ سے کوئی نقصان اٹھائیں ہمارے بچے کی فکر ہے آپ کو تمہاری بھی ہے موسیقی 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 مہ پارا تمہارے گیسٹ آئے ہیں لون میں تمہارا ویٹ کر رہے ہیں میرے گیسٹ اور نہیں تو کیا ایک ہی صاحب تو آتے تم سے ملنے ایک ہی صلاح میری میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے آپ کو میں نے منا کیا تھا پھر بھی آپ کمگراجلیشنز آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے کہ میں پلیز ہشی کے موقع پر لڑائی جھگڑا نہیں کرتی کیوں آپ کا کسی امیر گھرانے میں رشتہ دائی ہو گیا میرا کسی امیر گھرانے میں رشتہ دائی ہوگا شاید خوشی تمہیں ہوگی لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے سی اے میں ٹاپ کیا ہے کیا کیا مطلب ایرے ریزلٹ اس میں نہیں ہے یہ تو صرف بکے ہاں یہ تو بس بکے ہے اب تو تم بہت خوش ہوگا تمہارا کامیاب فیوچر تمہارے سامنے ہے تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہو اپنے زندگی بنا سکتی ہو کیا اس کے بعد میں واقعی کچھ کر سکتی ہو اپنا نام اپنا مقام بنا سکتی ہو بالکل اپنا نام بھی بنا سکتی ہو اور اپنا مقام بھی بنا سکتی ہو لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھے ٹریٹ دینے ہوگی ٹریٹ؟ ہمارے سکتی ہوگی ایرے سی اے میں ٹاپ کیا ہے تمہیں مجھے چار سا لگے تھے ٹریٹ دو بنتی ہے ڈونٹ وری ٹریٹ میری طرف سے ہوگی لیکن ابھی تمہیں ہے ابھی نہیں جب بھی تمہارے پاس ٹائم ہوگا مجھے فون کر کے بتا دینا میں پہ کرلوں مہا ٹریٹ میری طرف سے ہوگی موسیقی آج ماں پارا کی برسی گئی اور آپ لوگ تو اس کے لئے نیاز دلوائیں گے نہیں اس لئے میں نے اپنی مام کو کال کر کے کہا کہ اس کی مغفرت کے لئے نیاز دلوائیں کیونکہ اس نے جو کچھ بھی برا کیا وہ آپ سب کی شہ پہ کیا اس لئے موسیقی موسیقی ناب ہے کوئی راستہ جو مجھ کو دے دے منزلیں موسیقی لاب ہے کوئی راستہ جو مجھ کو دے دے منزلیں بھری تھی چاہتوں سے جو نہیں ہے اب وہ محفلیں سنو سا ہو گیا میرا سارا جہاں جو داروں سے ہو گیا ہے فالی اب میرا یہ آسمان یہ چینہ بھی ہے چینہ کیا بھلا کمی حساس منجی ہے مجھا ہے دل کو لگانے کی یہ سزا کوئی دل لگا ہے نا 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 اب بس سے بات ہوئی نائی یار ایک بار گھر والوں سے مل تو لو مل لوں باب ماز کچھ وقت اور مجھے صرف یہ بدا دو تمہیں آپ کس بات کا انتظار ہے جس کے لئے تم سب یہ کر رہے تھے اس کا ریزرڈ آ گیا ہے جوب کا کیر جوب بھی لگی جائے گی تو اب کس بات کا انتظار ہے تمہیں جب تک وہ سٹل نہیں ہو جاتی نا پھڑا انتظار کرنا پڑے گا مجھے وقت لگے گا وقت کس لئے کچھ تکلیفیں بھولنے کے لئے وقت لگتا اور اگر تکلیف کسی اور کیوں تو اور بھی زیادہ وقت لگتا مجھے صرف یہ بدا دو یا میں تمہارے اببگو کیا جواب دوں اور کل کل تمہاری امی میرے گھر آنے والی تھی اب ایتے سر پکڑنے سے کچھ نہیں ہوگا تو مجھے یہ بتاؤ میں تمہارے اببگو کیا جواب دوں اور میں ایک بات بتاؤں تمہارے اببگ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ان کا اس طرح بیبس ہونا مجھ سے بلکل نہیں دیکھا جاتا تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں موسیقی 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 خوش نصیب وہ غریب ہیں جو آپ نے اپنے سارے کام ایک طرف کر کے ان کا سوچا کچھ کام انسان اپنے گناہ بکشوانے کے لیے بھی کرتا اچھا تو آپ کے ایسے کونسے گناہ ہیں جنہیں بکشوانے کے لیے آپ اتنا بیچائیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہماری گناہ بیچائیں کبھی کبھی دوسروں کے گناہ ہمارا سکون غارت کریں کس کی میرا مطلب ہے مجھ سے شیر نہیں کریں گے مجھ سے شیر نہیں کریں گے